املے کی ملی بھگت سے امانت میں خیانت کی گئی نقلی سونا رکھ کر پچپن کروڑ روپے سے زائد کا کرزہ دلوایا گیا وکیل جی ایس بینک کے سن ہائی کورٹ میں دلائل جی ایس بینک میں پچپن کروڑ روپے فروڈ کیس میں ایک اور ملازم کی درخواست پر سمات ہوئی جسٹس محمد اقبال کل ہوڑو نے استفسار کیا کہ کیا ملزم کے خلاف دستاویزی ثبوت ہیں وکیل نے بتایا کہ ایک ملازم نے بیان میں ملزم اسط خان کو ذمہ دار قرار دیا جسٹس محمد اقبال نے پوچھا کہ کیا ملزمان پر فرد جرم آئید ہو چکی وکیل نے بتایا کہ سکینڈل میں کل ملزمان پر فرد جرم آئید ہوگی ملزم کے وکیل نے موقف اپنایا کہ کسی بھی گاوہ نے ملزم کو اسکینڈل میں براہ راز ذمہ دار قرار نہیں دیا عدالت نے بینک آفیسر اسط خان کی درخواست زمانت مسترد کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو ڈھائی ماہ میں کیس کا ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دے دیا اس سے پہلے بھی سنہائی کورٹ نے بینک مینجر اور دیگر عملے کی درخواست زمانت مسترد کی تھی موسیقی 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 موسیقی